نمشہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لاننگ کے چینل میں دوستو آج کی ویڈیو ہے print setup in ms word آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ ms word میں بلکل accurately print کیسے نکال سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی کام ہونے والی ہیں اگر آپ کا کوئی office work ہے یا آپ کہیں job کر رہے ہیں اور آپ کا boss آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اس document کا print نکالنا ہے بلکل accurately تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بلکل print نکالنے کے master ہو جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہم تو print پورا جانتے ہیں ms word میں نکالنا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو نیچے دیئے گا جو ریٹ کا لائکہ سبسکرائب بٹنے اس پہ کلک کر دیجئے گا ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس پہ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری چینل سے ریلیٹیڈ لیٹیس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن ویڈیس ٹاپک دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ ms word کا document ٹائپ کیا ہے مطلب ہم نے 3 پیجز ٹائپ کرے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ status بار میں ہمارا 3 پیجز ہے ٹھیک ہے 1 of the 3 ٹھیک ہے تو آگر آپ نے بھی دیکھیا اپنا document ٹائپ کیا ہو اور اگر آپ نے اپنے document کو print دینا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں ہم control پی پریس کرتے ہیں print کی command دینے کے لئے یا file میں جا کے یہاں سے print کی command دیتے ہیں تو جیسے ہم print کی command دیتے ہیں ہم یہاں سے printer select کرتے ہیں directly یہاں پہ print کی command دے رہتے ہیں لیکن دوستو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اگر آپ نے print کی command دینی ہے تو آپ نے کچھ setting ضرور چیک کر لینی ہے تاکہ آپ کی print بالکل accurate آئے تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے page size اور page orientation ضرور چیک کر لینا ہے اگر آپ نے print دینا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ جانا ہے دیکھیں layout کے tab میں layout کے tab میں جانے کے بعد آپ کو ایک option ملے گا page size کا تو جیسے آپ click کریں گے دوستو تو یہاں پہ different sizes ہوں گے اور جس size میں آپ نے type کیا ہوگا جیسے کہ میں نے یہاں پہ letter میں type کیا تو یہاں پہ letter selected ہوگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے letter selected ہے ویسے اس کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے page orientation تو اس پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے portrait میں type کیا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے دو طریقے orientation ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے portrait اور ایک ہوتی ہے landscape portrait مطلب vertical جو بالکل دیکھیں سیدھا ہوتا ہے اور landscape مطلب horizontal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کس page orientation میں type کیا ہے یہ دونوں setting check کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ print کی command دینی ہے تو ہم press کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک setting اور set check کر لینی ہے وہ ہے آپ کی canon کا جو آپ نے printer سے جس سے command دینی ہے اس کے printer properties میں ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب printer properties میں دیکھیں letter ہی selected ہے تب تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے letter میں ہی type کیا تھا لیکن اگر آپ گلتی سے یہاں پہ a4 select کر لیتے ہیں اور آپ کا page یہاں پہ letter میں type ہوا تب گڑھ بڑھ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ جو scaling ہوئے گی جو page ہوگا وہ a4 لے گا اور type آپ نے کیا ہوگا letter میں تو page آپ کا print میں ٹھیک نہیں آئے گا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ page size آپ نے وہی page size select کرنا ہے جس page size میں آپ نے type کیا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ printer properties میں page size check کر لیں گے اس کے بعد جیسی اب بھاہر جائیں گے یہاں پہ بھی دیکھیں page size کا option ملے گا letter یا a4 تو یہاں سے بھی آپ نے وہی same page size select کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم اگر جاتے printer properties میں تو آپ کو ایک option ملے گا orientation کا تو اگر آپ نے portrait landscape کا دھیان رکھنا ہے کہ جس orientation میں آپ نے type کیا ہے وہی orientation آپ نے یہاں پہ select کرنی ہے تو آئے آپ کو پتہ لگیا ہو کہ آپ نے first setting کیا کرنی ہے اگر آپ نے print کی command دینی ہے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے page layout اور page margins کا کیسے دھیان رکھنا ہے اپنی print کی command دیتے وقت تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے print کی command تو دی ہے اور اگر ہم canon کی دیکھیں properties میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں page layout کا ایک option آپ کو مل جاتا ہے page layout کا option دیکھیں یہاں پہ ابھی first لکھا رہا ہے one on one مطلب ایک page پہ ایک page print ہو رہا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ two on one کر دیں گے تو آپ کا ایک page پہ دو pages print ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ two on one میں اور یہاں پہ آپ کو preview بھی نظر آ رہا ہے similarly اگر آپ one on one کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پریس کر لیتا ہوں یہاں پہ OK اور نیچے دیکھیں یہاں پہ one page per sheet ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی option مل جائے گا آپ کو page layout کا تو اس کو بھی click کر کے میں یہاں پہ two pages per sheet یہاں پہ کر دیتا ہوں اور یہاں سے دیتا ہوں print کی command تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی two pages اکھٹے ایک page پہ یہاں پہ print ہو گئے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں میں ایک document میں نے اور prepare کیا ہے آپ سبھی کے لئے دیکھیں یہاں پہ ہے page number one جس سے کہ آپ کو proper سمجھا جائے کہ page layout کام کیسے کرتا ہے تو دیکھیں یہ ہے ہمارا page number one اور دوسرا ہے ہمارا page number two اور یہ ہے ہمارا page number three تو اگر آپ نے یہاں پہ print کی command دینی ہے تو ہم کیا کریں گے ctrl p ٹھیک ہے ctrl p کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں پہ printer properties میں ٹھیک ہے جس printer سے بھی اپنے print کی command دینی ہے تو ہم نے یہاں پہ printer properties پہ click کیا click کرنے کے بعد دیکھیں page layout ہے page layout میں اگر آپ نے دو pages print کرنے تو ہم نے کیا کیا two on one یہاں پہ select کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ok press کیا ok press کرنے کے بعد یہاں پہ بھی جو one pages per sheet ہے بالکل last میں اس کو بھی ہم نے two pages per sheet یہاں پہ کر لیا اور ہم یہاں سے دیتے چاہتے ہیں ویسی اگر آپ printer properties میں again جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک option اور ملے گا وہ ہے آپ کا page order مطلب left to right یا right to left مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا page number one اس سائیڈ print ہو اور second page آپ کا دوسری سائیڈ print ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ right to left ہو مطلب second page آپ کا یہاں پہ print ہو اور first page آپ کا یہاں پہ print ہو پیج لیاوٹ کے option کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں margins margins کے لیکن میں نے دیٹیل میں الگ سے already ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے اگر آپ مارجن کے بارے میں سمجھنا ہے دوستہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ مارجن کو سمجھ نی دیکھیں یہاں پہ print کمان دیتے اپنے document کی تو نیچے دیکھیں margins کا option بھی آ جاتا ہے تو یہاں سے different margins ہوتے جو آپ سے select کر سکتے اپنے print کے لیے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں normal کا ہے ویسی narrow ہے moderate ہے wide ہے mirrored ہے تو جو margin آپ کو چیئے وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے دیکھیں میں ایک second اپنا دوسرا document open کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اگر یہاں پہ margin میں سیلیکٹر لیتا ہوں let's say white ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اس رنگ سے آپ کا margin set ہو گیا ہے اور اس رنگ سے آپ کا page یہاں پہ print ہو گا پیج layout page margins کے بارے میں تو آئیے بھرتے next setting کی طرف جو کی ہوتا print کی وہ ہے آپ کا selection of printer مطلب آپ نے print کیسے دینا ہے اور اپنے printer کو select کیسے کرنا ہے تو دیکھ سکتے دوستو یہاں پہ جو printer کو select کرنے کے لئے آپ یہاں سے printer اپنا selector لینا جیسے آپ یہاں پہ klik کریں گے آپ کو different different یہاں پہ printers مل جائیں جو جو printers آپ کے computer میں installed ہوں گے تو میرے دیکھیں کمپیوٹر میں یہ سارے installed ہے printers اب فیلال اگر میں یہاں پہ یہ پہ ready state میں ہے تو میں اس سے کمپیوٹر دیکھوں گا کلک کرنے کے بعد میں اس سے کمپیوٹر دے سکتا ہوں لیکن آپ دیکھیں گے نیچے اور بھی printers ہیں جیسے یہاں پہ یہ پہ آف لائن ہے مطلب یہ اب کنیکٹ نہیں ہے تو یہاں پہ آف لائن لکھا آ رہا ہے ویسے دوستو کئی printers میں یہاں پہ busy بھی لکھا آئے گا busy کب لکھا آئے گا کہ اگر آپ print command کب دوستو 3 states ہوتے printer ready offline اور busy تو آپ نے 3 states کو دیکھ لینا ہے اگر offline ہو گا تو printer connected نہیں ہے ready to printer ready print کرنے کے لئے لئے last busy printer busy ہے اگر print کرنے کے لئے لئے دیکھیں میں یہاں پر printer سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ پر printer selected ہو گیا ہے اب باری آتی ہے کہ printer کی range کی سیلیکٹ کرنے ہے مطلب کون 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 سے pages کس دنگ سے print کرنے ہے اب range سیلیکٹ کرنے کے لئے لئے آپ settings کا option ہے range آپ پر مل جائے جہاں سیلیکٹ کر سکتے printer جیسے کہ اگر آپ نے دوستو یہاں پر سارے pages print کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر option مل جائے گا print all pages تو کیا ہوگا جتنے pages آپ type ہوگے جتنے pages آپ printer میں ہوں سارے pages آپ کے print جائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے میں نے print all pages کیا اور لائن پر نکل جائیں گے دوستو اگر آپ ایک ہی پیج کرنا چاہتے ہے مطلب جو current page selected ہیں تو آپ نے پر print all pages کے نیچے یہاں پر print current page جیسے آپ اس پر سکتے پر سکتے پر سکتے پر سکتے پر سکتے پر 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 سکتے پر ری چاہتے مطلب سکتے پر سکتے و پر پر نیچาก میں سیکنڈ پیج ہی پرنٹ دینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ لکھنا ہے 2 تو آپ دیکھیں گے سیکنڈ پیج ہی پرنٹ ہوگا باقی کی پیجز یہاں پہ پرنٹ نہیں ہوں گے اس رنگ سے دوستو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 1, 2, 3 یا 1st 3 پیجز ہی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 1-3 لکھیں گے تو 1st سے لے کر 3 پیجز ہی پرنٹ ہوں گے اب ایک چیز اور بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ 2 پیجز یہاں پہ پرنٹ ہوں گے لیکن اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم 3rd پیج پرنٹ نہ ہو 4th پیج پرنٹ ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیسے لکھیں گے یہاں پہ میں نے لکھا 1-2 اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لگایا کومہ لگانے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں 4 اب کیا ہوگا کہ جو رینج ہوگی 1 سے لے کر 2 کی وہ والی پیجز یہاں پہ پرنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد 3rd پیج پرنٹ نہیں ہوگا فورت پیج یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گا اسی دنگ سے دوستو آپ الگ الگ کسٹمائز فارم میں پرنٹ دے سکتے ہیں لیٹ سے آپ نے فرس پیج اور تھرڈ پیج ہی پرنٹ دینا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ون لکھنا ہے اس کے بعد کومہ لکھنا ہے اور ثری لکھنا ہے تو کیا ہوگا فرس پیج پرنٹ ہوگا اس کے بعد تھرڈ پیج یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گا تو اس دنگ سے دوستو آپ کسٹم پرنٹ کی مدد سے اپنے print کو کسٹمائز فارم میں print کر سکتے ہیں آئیے دوستو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ print آپ duplex form میں کیسے کریں گے مطلب اگر آپ print کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں print تو وہ آپ کیسے کریں گے دو دوستو اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ ایک option نیچے دیا گیا ہے print one side اور manually print both side اگر آپ print one side کریں گے اور یہاں سے print کی command دے دیں گے تو آپ کے ایک ہی side میں آپ کے pages print ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں manually print both side کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ print کی command دیتا ہے let's say میں یہاں پہ 1 سے لے کر 4 تک print کی command دیتا ہوں تو آپ کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں print کی command تو دی first page یہاں پہ دیکھیں print بھی ہو جائے گا print ہونے کے بعد آپ کا printer یہاں پہ رک جائے گا رکھنے کے بعد یہ بولے گا کہ آپ کو second page print کرنا ہے first page کے پیچھے تو اس کو back side آپ turn کر کے دیکھئے تو ہم دیکھیں back side اس کو رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے second page یہاں پہ print ہو جائے گا first page کے پیچھے تو اس دنگ سے دوستو اب manually both side print کی مدد سے اپنے pages کو print بھی کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو پتہ لگے ہو کہ آپ نے آگے پیچھے print کیسے کرنا ہے اگر آپ نے documents کو duplex printing کرنی ہے اب دیکھیں اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو option دیا ہوتا ہے print میں collected کا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب دیکھیں جب ہم یہاں پہ print کی command دیتے ہیں ٹھیک ہے one سے لے کر four تک اور ہم چاہتے ہیں کہ one سے لے کر four تک کی دو copies نکل جائے print تو دیکھیں number of copies کا یہاں پہ ایک option دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ two کر دیتا ہوں تو one سے لے کر four تک کی two copies یہاں پہ print ہوئیں گے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ دیکھیں ایک option ہوتا ہے collected کا یہاں پہ دو option ہوئیں گے collected کا اور ایک ان ہوگا unc collected کا مطلب اگر collected ہوگا تو کیا ہوگا set wise آپ کے print ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے print میں نے دو میں دیئے ہیں تو آپ کے set بن کے تیار ہوئیں گے مطلب first page second page third page اور fourth page اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ second set تیار ہوگا لیکن اگر آپ یہاں پہ unc collected کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے one page یہاں پہ دیکھیں دو بار print ہوگا second page آپ کو دو بار print ہوگا third page آپ کو دو بار print ہوگا مطلب جو آپ کا print ہے وہ set کی form میں تیار نہیں ہوگا تو یہ مطلب ہوا آپ کا collected اور unc collected کا تو i hope آپ کو پتہ لگیا دونوں options کے بارے میں یہ دونوں options tab use ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک set کی multiple copies نکالنی ہے اور آپ اس کا set بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس دنگ سے آپ اس option کا use کر سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں next option کے طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے print کی command دے دی ہے ٹھیک ہے گلتی سے آپ نے print کی command دے دی ہے اور آپ نے اس کو cancel کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے دیکھیں دوستو اگر آپ نے یہاں پہ دیکھیں اپنا printer یہاں سے select کر لیا select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے print کی command دے دی لیکن آپ دینا نہیں چاہتے تھے تو پہلی چیز تو آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے اپنے printer سے اپنے pages یہاں پہ remove کر دینے ہیں remove کرنے کے بعد second چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ printer کو power off بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا print یہاں سے نہ نکلے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے print کی command cancel کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ جانا ہے printer and faxes میں آپ نے یہاں پہ جانا ہے printer and scanners میں تو اس کے لئے آپ کو دیکھیں start menu کے ساتھ میں یہاں پہ search option ملے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے printer and scanner تو printer لکھیں گے جیسی ویسی اوپر لکھائے گا printer and scanners اس پہ click کریں گے جہاں پہ آپ کو سارے printers یہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد جس printer پہ بھی آپ نے print کی command d ہوگی اس printer کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کو ایک option ملے گا open in queue تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو جو بھی command d ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ display ہو جائے گی اور اس command کو delete کرنے کے لئے اس پہ click کر کے اپنے keyboard سے delete button press کر کے آپ اس command کو delete بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے printer سے وہ command automatically delete بھی ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا print کے بارے میں کہ ms word میں آپ کیسے print کر سکتے ہیں different options کی طریقے سے تو اگر ویڈیو بسنا ہے دوستو تو comment box میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور ساتھ ہی میں ہمارے چینل کو like share اور subscribe کرنا مت بھولنا until then good bye take care ملتے ہیں next ویڈیو میں